رائے بریلی جلے کے پرسدے پور قصبے میں گروہ آر صبح اس سمعہ حل کمپ مچ گیا جب راتوں رات بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کی مورتی اسطح پت کر اس کے انہاورنل کی تیاری کی جانے لگی ہم آپ کو بتائیں نگر پنچائت دھچ بینوت کوسل دوارہ وارڈ نمبر دو کے داسی ٹولا محلے میں گروہ آر صبح گیارہ بجے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر کی مورتی کی انہاورنل کی تیاری چل رہی تھی تبھی کچھ لوگوں دوارہ بینہ انمت کے مورتی رکھے جانے کی شکایت پرساسن سے کر دی گئی اور اس کی پوشٹ بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا گیا سوچنا پا کر ڈی تھانا جچ پنکہ سون کر پرسدے پور چوکی پرباری آسیس تیواری دلبل کے ساتھ موقع پر پہنچے پولیس کے پہنچنے پر انہورنل کا کارکرم رک گیا اس کے بعد موقع پر اوبجلہ دھکاری سلون راجیندر سکلا و چھترہ دھکاری سلون امیت سنگھ بھی موقع پر پہنچے اوبجلہ دھکاری دوارہ بتایا گیا کہ ساسن سے انمت لینے کے پسچات ہی مورتی ستھاپت کی جا سکتی ہے اس سمبندھ میں نگر دھچ بینوت کو سلوہ محلے کے لوگوں سے پرساسن کی کئی راؤنڈ وارتہ چلی لیکن نرنے نہیں ہو پا رہا تھا سوچنا پا کر بھیم آرمی کے لوگ بھی موقع پر پہنچ گئے دوپہر بعد پی اے سی کے جوانوں کے ساتھ پرساسن نے نصیرہ باتھانا دھچ دیانان تیواری اور سلون کوتوال سنجے تیاغی کو بھی موقع پر بلا لیا اس کے بعد اوبجلا دھکاری وہ سی او سلون کی پھر سے نگر دھچ ہوا محلے کے لوگوں سے وارتہ سرو ہوئی قریب تین بجے نرنے لیا گیا کہ پرساسن دوارہ مورتی ہٹا کر کہیں سرچت رکھ دی جائے انمت ملنے پر پناہ بھگ بے طریقے سے مورتی استھاپت کی جائے گی جس کے بعد پرساسن دوارہ چبوترے کے چاروں طرف کپڑا لگا کر سبھی کا کیمرہ بند کروا کر مورتی ہٹائی گئی اور سرچت ستھان پر رکھوا کر بیوات کا پٹا چھپ کیا گیا لوگوں کا کہنا ہے کہ اوبجلا دھکاری وہاں چھترہ دھکاری نے اتیانتی ہی سیمی طریقے سے ماملے کو سلجھایا جس سے سانتی پورڈھن سے ماملہ سلجھ گیا یہ پرسدے پور میں ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر جی کی مورتی کا کیا ماملہ ہے آج بابا صاحب کی مورتی کی استھاپنا پہلے ہوئی تھی مورتی کھنڈیت ہونے کے کارن مورتی کا بدلاؤ کیا گیا اس میں کچھ عراجکتت و راجنیتی کے تحت نیچے سے اوپر تک سکایت کرتے گئے اور ہاں ایک گلتی ہوئی ہمارے جو بھائی صاحب لوگوں نے یہاں پہ استھاپنا کی تھی مورتی کی پرمیسن نہیں لیا تھا اچھا ہمیں بھی انمہوں نہیں تھا کہ یہاں پہ پرمیسن لے کہ ہی مورتی دوبارہ لگائی جائے گی لہٰذا اب مورتی پرساسن کے ساتھ بات ہوئی پرساسن نے کہا کہ میں مورتی لے کے جا رہا ہوں ایک ہفتے پندرہ دن میں آپ کا پرمیسن بن جائے گا اور مورتی کو بھب روب دیا جائے گا بھلی مورتی لگائی جائے گی اور یہاں پہ سندرتہ بڑھائی جائے گی اور سب لوگ سہیوگ سے ہمارا محلہ ہمارا وارڈ ہمارے نگر کے لوگ اس بات سے سہیمت کی ہاں پرساسن مورتی لے جائے اور ہفتے پندرہ دن میں پرمیسن مل جائے پرمیسن کے بعد ہم لوگ بابا صاحب کے آر ساپنا کریں گے اچھا مورتی کس کے دورہ لگوائی گئی تھی مورتی یہ پورے ہمارے سماج کے دورہ لگوائی گئی تھی کب لگوائی گئی اسی ایک مورتی پہلے ہماری پرانی مورتی ہوا کرتی تھی یہاں پہ اس کے بعد نگر پنچائت نے دو ہزار اٹھارہ میں اس چبوترے کا جنودھار کیا ہے اس کے بعد چھوٹی سی مورتی لگائی گئی بیچ میں کچھ بیواز ہوا تھا لوگوں کا بیروت رہا راجنیتی بیروت ہمارے اس وارڈ میں اس وارڈ ایک نمبر وارڈ اور دو نمبر وارڈ میں ہمارے اسی سماج کے لوگ ہیں اور ان کا کوئی بیروت نہیں ہے باہر کے کچھ عراجت تک تو ہیں جو بیروت کرتے ہیں اور چیئر بہین کو بدنام کرتے ہیں یہاں کی جندہ کو بدنام کرتے ہیں برگران نے کام کیا جا رہا ہے لوگوں کو پریسان کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اصطاپنا نہ ہو کوئی کہتا ہے مندر کا راستہ ہے ماتا مرحنوال دیوی دھام پہ میں نے بھگوان پر سلام کی اصطاپنا کرنے جا رہا ہوں ہاں پہ مندر بنو ماتا ماتا ماتا